اب آپس میں لڑے دہات پاروں سے کہ تم نے ہمیں دھوکا دیا تم کہتے تھو مناظرہ فاتح خلف الامام پر ہے اور یہاں آکر رفعی جن پر رکھ دیا وہ کہے ہم کہہ کے آئے تھے رفعی جن پر رکھا لکھ کے دیکھے آئے تھے وہ کہہ جھوٹ بولتے تم میں نے وہ جو دہات والے گائمن سے کہا کہ یہ آپ کی علماء ہیں آپ کو بات بول گی ہوگی آپ شاید غلطی سے یہی کہہ ہے ہم فاتح خلف الامام مناظرہ ہے نہیں جی ہم رفعی جن پر کہہ کے آئے تھے میں نے کہا نہیں جی علماء تو جھوٹ نہیں بولتے نا اب وہ بیٹھے تو پاس پاس ایک مہنس صاحب کا تھیلہ میں نے پکڑ دیا میں نے کہا دیکھو یہ غلطی سے رفعی جن کے رسالے آگئے میں گارسے ویسے یہ فاتح پر مناظرہ کرنے آئے ہیں تو چونکہ کتابی نے خود نہیں ڈالنی بی بی سے کہا تھا اس نے رفعی جن کی ڈال دی اب وہ دیکھو دیکھو رفعی جن کے رسالے کیسے ہم رفعی جن پر مناظرہ کرنے آئے ہیں میں نے دوسرے مہنس صاحب کا تھیلہ تھا میں نے کہا یہ بھی کتابی بی بی نے ڈال لی ہے مہاری صاحب نے ڈال لی ہے گلتی سے رفعی جن کی ڈال لی ہے بڑے پریشان اب دیکھو جی میں نے کہا چاہا میں آپ پہ صلاح کرا دیتا ہوں کیسے میں نے کہا چلو آج فاتحہ جن پر مناظرہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اب وہ مہنس سے پوچھے کہ ہاں جی کرو نہیں بھی ہم تو نہیں کرتے وہ تم تو کیسے ہم تیار ہو کے آنگے فاتحہ کل فری مہم پر ہے تو نہیں ہم نہیں کرتے ایک آ گیا کیا شور مچا ہوگا صبح سے ایک منٹ میں خیاد رہا ہو جائے گیا ایک منٹ میں بہت کی اٹھا کے کھڑا ہو گیا اب وہ مکر شدیق بھی رفعی جن کرتے تھے اللہ کے نبی بھی کرتے تھے دو لڑکے میرے پاس بیٹھے تھے میں نے ان کے کان پر سوری تھی خوک مار دی وہ بیٹھے تھے میں نے کہا اس میں راوی ابن جرائج ہے سند میں کہ جی ہاں ہے کہ یہی ہے جس نے مکہ میں رہ کر نوے عورتوں سے مطاقی تھی وہی ہے نا جب میں نے یہ کہا تو وہ جن لڑکوں کے کان پر میرے دام کی تو کھڑے ہو گئے کہ جی نوے عورتوں سے مطاقی تھی میں نے کہا ہاں کہ بھئی پھر ہمیں تو صرف دو ہی دے دو مطاقی لیے ہم رفعی جن شروع کر دیتے ہیں ہمیں تو صرف دو دو ہی دے دو ہم رفعی جن شروع کر دیتے ہیں وہ بھائی پھائیں کے باگیاں والے آثر لے کر دیا انہوں نے کہ آج ہماری تیاری نہیں تھی ہمیں حکم بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ رفعی ان کا کیا ہے اس لیے ہم تیاری کر کے پھر برپور منازلہ کریں گے اور وہ آج تک تیاری نہیں ہی بے جانتے ہیں تو ان میں شور زیادہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا بھی جانتے ہیں اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اس فرقے سے زیادہ بزدر فرقہ کوئی نہیں جو پرامری سکول کے معاشر سے درتا ہو کوئی کسی شایف الحدیث سے ڈرے کوئی کسی بڑے عالم سے ڈرے علامہ سے جو فرقہ پرامری سکول کے معاشر سے درتا ہو اس سے زیادہ بزدر فرقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے شور مچاتے ہیں معاشر آگیا معاشر آگیا تو اس لیے مسئلہ جو ہے میں نے بتایا کہ نماز سیکھنی ہے اور تین باتیں ہر جگہ پوچھنے جانتے ہیں آپ صرف یہ شروع کر دیں کتاب کی ضرورت نہیں انشاءاللہ آپ پھر جس گلی میں پاؤں رکھیں گے وہاں سے یہ ویسے ہی باغیں گے جیسے حضرت عمر کو دیکھ کر وہ غیر مقلب باغ جاتا تھا انشاءاللہ ایسے باغیں گے یہ تو ختم ہو گیا ہے وَآخِرُ دَوَنَا اِذْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ معانہ سے پوچھیں کیا پرگرام ہے چلتے چلیں یا وہ خدا کا مکان کہتے ہیں میں جب عمرے پر جا رہا تھا عمرے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو دو بیر گئے شیطان ایک دوسرے کہیں روضہ پاک کی نیت نہ کرنا مسجد نوی کی نیت کرنا روضہ پاک کی نیت نہ کرنا میں نے کہا کہ یہاں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے کہتے ہیں لاکھ کا میں نے کہا وہاں مسجد نوی میں کہتے ہیں ہزار کا کیونکہ یہ پنجاس ہزار میں اس کو ضعیب کہتے ہیں نا ایک ہزار کا ساری دنیا جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتی ہے تو وہ ایک لاکھ کا سواب چھوڑتی ہزار کے پیچھ جاتی اتنا نقصان کرتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی چیز ایک لاکھ سے بھی زیادہ قیمت کی ہے اور وہ مسجد نبی نہیں وہ روضہ پاک ہے ہمارا حقیدہ ہے کہ وہ خاک پاک جو جستیتر سے مسجد کیے ہوئے ہیں اس کا درجہ عرش آدم سے بھی بلاند ہے کیوں اللہ لا مکان ہے اگر خدا کا کوئی مکان ہوتا تو ہم خدا کے مکان کو باقی مکانوں پر زیادہ افضل زمیں دیں مکان والوں میں حضرت پاک سے زیادہ کوئی افضل نہیں اس لیے حضرت پاک کے مکان سے کوئی چیز افضل نہیں وہ جلسی کہتا ہے الرحمان والارش استغا یہ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عرش خدا کا مکان ہے ہاں قرآن کہتا ہے میں نے کہا مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ نماز میں اللہ حکر کیوں کہتے ہو الرحمان والارش اکبر کہا کرو کیونکہ اللہ سے بڑی چیز مل گئی ہے نا کوئی ہمارے ہاں تو اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے نا اللہ ہی بڑا ہے ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں ہر جگہ تم کہا کرو الرحمان والارش اکبر کیونکہ اللہ سے بھی ایک بڑی چیز ہے اس پر ایسے خاموش ہوئے کہ میں ملزم میں ہاتھ بگایا ہوئے تھے چمٹا ہوئے تھا مجھے شرطے نے پیسے کھینس دیا میں پیسے اگر پہلا دن تھا لوگ چمٹ گئے پھر میں نے کہا اگلے دن پھر میں چمٹا مجھے کھینس نہیں لگا تو میں نے پھر موزنے میں کافی آدمی میرے اوپر آگا اب مجھے بھی پہلے دن کا غصہ تھا تھوڑا سا تو میں نے اونچی اونچی دعا ماننی شروع کی اللہ مانی آسا لکب محمد نبی کا ونجیئے کا ورسول کا وحبیب کا شرک لیسا بشرف توسر شرک توسر بالعمال لا بزوات عمال محبوب لا زوات محبوب یوہبہم و یوہبونہو زوات لا عمال اس آیت میں تو زوات مراد ہے نا یوہبہم و یوہبونہو میں نے کہا زوات لا عمال دیکھیں میری طرف میں نے کہا بے ای امالہ توسر صلی رقا تعلی سمہ توسر ار رقا تہنے من مشرق جاہل احبہ اداللہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری دور رکھتے ہیں حضور پاک سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو کہ ہماری دور رکھتے ہیں تو وسیرہ بن سکتی ہے اللہ کے نبی پاک وسیرہ نہیں منزل میں حرام سے پر ہی طرف چلا گیا میرے قریب نہیں آیا تو ان کا طریقہ ہے اس حسن کی باتیں آج کل چھیڑتے ہیں مولانا جا رہے ہیں پوچھنے کی جا پر زمانے اضافہ کیا جائے ایک مثال میں نے قرآن پاک کی دی تھی اور ایک نسخے کی مولانا ننوٹی رحمت اللہ نے لکھی ہے یہ مثلا خمیرہ گاؤزبان کا نسخہ آپ کو لکھ دیا طبیب نے تو اس میں اگر آٹھ دوائیں ہیں آپ اپنی طرف سے ایک دوائے اس میں ملا لیں نومی تو وہ احداث ہن نسخہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوائے باقی ساری دوائوں کی اثر کو ختم کرنے والی ہیں لیکن خمیرہ بنانے کے لیے آپ لکڑیاں لائیں آگ جلائیں برطن لائیں اس کو پکائیں پھر اس کو رکھنے کے لیے کوئی اچھا برطن لے آئیں تو یہ ساری چیزیں احداث لن نسخہ ہیں احداث لن نسخہ نہیں نسخے کو بنانے کے لیے ہیں نسخے کی اندر کوئی اضافہ نہیں کیا تو بدت شریع کہتے ہیں احداث فد دین کو دین میں جو اضافہ کیا جائے اب دین اور دنیا کا فرق بھی سمجھیں کہ دین اور دنیا دونوں الفاظ آپ روز استعمال کرتے ہیں تو دنیا کا معنی کیا ہے اور دین اسے کہتے ہیں دنیا ادنا کا معنی سے اس کے بالمقابل اخرہ ہے یعنی جیسے ایک دریا ہو تو اس طرح والا جو کنارہ ہے یہ دنیا کہلائے گا پرلی طرح والا اخرہ کہلائے گا کسی طریقے سے اب دنیا اور دین کا فرق کس طرح سمجھنا ہے کہ موت ایک بارڈر ہے موت جو کام آپ موت سے پہلے کے نفع نقصان کے لیے کریں گے وہ دنیا کا کام ہے اور جو کام آپ موت کے بعد کے نفع نقصان کے لیے کریں گے کہ اس کا ثواب موت کے بعد ملے گا یا اس کا عذاب موت کے بعد ہوگا وہ دین کا کام ہے مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں گاڑی لیتے ہیں سائیکل لے لیتے ہیں یہ چیزیں موت سے پہلے پہلے ہمیں فائدہ دیتی ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ موت کے بعد ان کا فائدہ ہوگا ان کا نفع پہنچے گا تو دنیا ان کاموں کو کہا جاتا ہے جس کا فائدہ اور اثر موت سے پہلے پہلے ہو ایک آدمی کھانا اس نیت سے کھا رہا ہے کہ اس سے جو قوت ہو اس سے میں جہاد کروں گا علم طلب کروں گا تو اس نیت سے یہ کھانا دین میں چلا جائے گا اور ایک آدمی قرآن پاک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ سامنے کے مکان پر کوئی لڑکی آئے اور میں اس کو دیکھوں میری آواز سن کر تو اگرچہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن خالص دنیا ہے یہ دین نہیں ہے تو اس لیے دین اور دنیا کا فرق سمجھے تاکہ ویدت کے بارے میں وعدے بعد ذہن میں آ جائے اس لیے اید ملاد النبی کو ویدت کہا جاتا ہے یوم اقبال کو ویدت کوئی نہیں کہتا کیونکہ اید ملاد النبی منانے والوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہمیں آخرت میں کوئی ثواب ملے گا اللہ سے ہوں یوم اقبال منانے والے جو ہیں وہ یہی ہے کہ ڈی سی خوش ہو جائے گا حکومت خوش ہو کے ہمیں کچھ ایکا وغیرہ دے دے گی تو یوم اقبال کو اگر ہم نجاز کہیں گے تو کسی اور وجہ سے کہیں گے مسلمت میں فضول خرچی ہے یا کسی کا حق دوا دیا گیا نجاز آدمی حق لے گیا لیکن بزد کہہ کر اس کو ہم نجاز نہیں کہیں گے اور اید ملاد النبی والوں کا چونکہ یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس کا عجر اور ثواب ہمیں موت کے بعد ملنا ہے اس لیے یوں اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں تو دین کا ایسا کام جو دین میں ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھا جائے اس کو بزد کہتے ہیں تو دو باتیں تو صبح میں نے عرض کر دی تھی کہ بزد کے لیے احداث ہونا شرط ہے وہ نیا کام ہو فقہ استمبات ہے یہ بزد نہیں صوفیہ کرام کے جو مشاغل ہیں ان کا بھی تجربہ ہے یہ جیسے مثلا آپ نورانی قیدہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں حجے شروع ہو جاتے ہیں الحمدو تو حدیث میں تو یہ حجے نہیں آئے لیکن یہ ایک ذریعہ ہے کہ آپ کی زبان پر الفاظ چر جائیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے تو اگرچہ یہ طریقہ حدیث میں نہیں لیکن اس کو احداث لد دین کہا جائے گا احداث لد دین نہیں کہا جائے گا اسی طرح صوفیہ کرام جو ذکر کرواتے ہیں لا الہ الا اللہ 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 ہو ہو یہ اسی طرح حجے کر لیے گئے ہیں تاکہ ذکر دل میں جم جائے جس طرح ہم نورانی قیدہ حجے سے کر کے پڑھتے ہیں نا تاکہ زبان پر الفاظ چڑ جائے کسی طریقے سے یہ ذکر کے صوفیہ کرام نے تجربہ کیا ہے کہ اس طرح حجے کر کے ذکر کر لیا جائے تو دل میں ذکر جم جاتا ہے تو اس لیے صوفیہ کرام کے یہ جو مشاگل ہیں یہ بدت نہیں ہے احداث فرد دین نہیں ہے احداث لد دین ہے تو من احدا شفی امرنا حاضا یہ دو باتیں ہو گئیں کہ بدت وہ ہے جو بلکل نئی چیز ہو احداث ہو اور احداث بھی دین کے اندر ہو دین کے لیے اگر ہے وہ واسطہ اور ذریعہ ہے دیکھئے نا جو پیادل حاج کرنے جائے گا پھر بھی حاج کے ارکان اتنی رہیں گے جو بس پر جائے گا پھر بھی حاج تو اتنے ہوگا نا جو ہوائی جہاز پر جائے گا حاج پھر بھی اتنے ہے نا تو ہوائی سواری کے بدلنے سے وسیلے کے بدلنے سے مقصد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یہ اچھی طرح سمجھیں کہ بدت کا تعلق مقاصد کے ساتھ ہے وسائل کے ساتھ نہیں وسائل ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں اب آپ نے ذکر کرنا ہے تصویح ہاتھ میں پکڑ لی تو یہ تصویح جو ہے یہ احداث لد دین ہے احداث پر دین نہیں ہے اس لیے سرفنا اور پڑھنا یہ سکھی کتابیں مرتب کرنا یا اشغال صوفیہ کرام کے جو ہیں یہ اس مد میں نہیں آتے کہ ان کو بدات کہا جائے آگے ہے ما لیسا من ہو یعنی جو دین میں شابط نہ ہو اس میں عام طور پر ایک گلتی ہمارے حضرات بھی کر رہے ہیں وائزین حضرات کہ جو چیز قرآن حدیث میں نہ ہو وہ بدت ہے جو چیز قرآن حدیث میں نہ ہو وہ بدت ہے یہ تعریف غلط ہے ما لیسا من ہو کا مطلب یہ ہے کہ جو دین میں نہ ہو اور دین کی چار دلائل ہیں کتاب سنت اجماع قیاس تو جو چاروں میں سے کسی سے ثابت نہ اس کو بدت کہا جائے گا اصل یہ ہے کہ جو دلیل دین سے ثابت جو بات نہ ہو اب جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتا ہے وہ کہتا ہے میں شرف ایک دلیل مانتا ہوں قرآنِ بات تو وہ کہے گا جو مسئلہ قرآن میں نہیں وہ بدت ہے کیونکہ اس کے لیے وہ دین سے ثابت نہیں ہوا غیر مقلد کہتا ہے میں دو دلیلیں مانتا ہوں قرآن اور حدیث اس لیے یہ تعریف اس کی ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں وہ بدت ہے لیکن اہلِ سنت والجماعت یہ تعریف نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درائلِ شریعہ چار ہیں کتاب، سنت، اجماع اور قیاس اس لیے چاروں دلیلوں میں سے کسی دلیل سے بھی جو مسئلہ ثابت نہ ہوگا اس کو ہم بدت کہیں گے تو یہ غیر مقلدوں سے سن کر کہتا ہے کہ جی قرآن حدیث سے اگر ثابت نہیں تو بدت ہے یہ بات غلط ہے چاروں دلیلوں سے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو بدت کہا جاتا ہے تو بدت کی تعریف میں نے آپ کے سامنے حرض کر دی اس میں تین ہی بنیادی باتیں ہیں من احداثہ میں احداث آگیا نئی بات ہو فی امرِ نا امرِ دین میں ہو بس بنا لینا، ہوائی جہاز بنا لینا، سائیکل بنا لینا یہ دنیلی چیزیں ہیں اس کا بدت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور دین کے بھی اندر اضافہ ہو دین کے لیے نہ ہو تو اندر اضافہ جو ہے اس کو بدت کہا جائے گا جو دین کے لیے ہے وہ بدت نہیں اور پھر یہ کہ دین کا مسئلہ چار دلیلوں سے ثابت ہے چاروں میں سے کسی سے ثابت نہ ہو اس کو ہم بدت کہیں گے جو چاروں میں سے کسی سے ثابت ہے اس کو ہم بدت نہیں کہیں تو گمراہی کے دو ہی حصول میں نے ارض کیے اصل بات جو ارض کرنی تھی چھوٹے طلب آبی آگئے شاید ان کی سمجھیں نا حصول حدیث کے بارہ میں ارض کرنا تھا کہ یہ دو والی جو میں نے بات شروع کی تھی نا اس بارے میں سمجھیں کہ اگر یہی یاد ہو جائے تو بہت سی باتیں ایک قائدے کے تحت آ جاتی ہیں حضرت مولا محمد قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں اس کی بنیاد دو باتیں ہیں محبت اور حکومت کون کونسی محبت اور شفت محبت کی تجلی اس جگہ پر ہے جہاں کانا کعبہ شریف ہے اللہ کی سفت محبت کی تجلی کہاں ہے جہاں کانا کعبہ شریف ہے اور سفت حکومت کی تجلی کہاں ہے جہاں بیت المقدس ہے جہاں بیت المقدس ہے اس لئے کانا کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا دیوان خاص ہے بیت المقدس دیوان عام ہے میدان قیامت کو بھی تختی ادارت وہیں بچھا جائے گا جہاں آج بیت المقدس ہے وہاں جس نے نبی اللہ نے بھیجے ان کو بادشاہت بھی دی لیکن یہاں حضرت پاک شریف لائے تو ان کو حکومت مدینہ کے بعد آنے کے بعد اطاع فرمائی گئی مکہ مکرمہ میں اطاع نہیں فرمائی گئی کیونکہ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا دیوان خاص ہے اور مدینہ منورہ ہم جو ان کو کبلہ کہتے ہیں تو دیواروں کو نہیں کہتے کبلہ بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی ہے اسی کو سجدہ ہوتا ہے مثلا اگر دوبارہ نئی تعمیر کے لیے دیواریں اٹھا دی جائیں تو ہم پھر بھی ادھر ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں ہندووں نے یہ اطراب کیا تھا کہ اگر ہم بہت پوئیتے ہیں پتھر کا بنا ہوا تو آپ بھی پتھر کے کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں پتھر کی دیواریں بری ہوئی ہیں تو مولانا نانوٹی رحمت اللہ نے یہی فرمایا کہ نہیں آپ کا بہت یہاں سے اٹھا کر ادھر رکھ دیا جائے آپ یہاں کارناشروں کر دیں گے سجدہ لیکن خانے کعبے کی دیوار کے پتھر اٹھا کر کوئی پاکستان میں لے آئے تو ہم قطع ادھر سجدہ نہیں کرتے یہ جو خانے کعبے کی دیواریں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کی کرسی ہے تو جیچہ کوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کرسی والے کو ہوتا ہے کرسی کو نہیں ہوتا وہی کرسی سے اٹھ جائے پھر اس کو کونی جا کے سلام کرتا ہے اس کرسی کو اسی طرح یہ دونوں